مجوزہ ترمیم مجوزہ ترمیم مجوزہ ترمیم آئی ایم ایف اور پاکستان کی مہاردے سے حکومت کی مالی گنجائش معمولی بہتر ہوگی عالمی ریٹنگ ایجنسی موریز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات لانا ہوگی اور آمدنی بڑھانا ہوگی موریز کی تجزیہ کار گریس لم نے پاکستان کو آئی ایم ایف سے تین بلین ڈالرز کی فینینسنگ غیر یقینی قرار دی بتایا پاکستان کی آئی ایم ایف پروگرام میں شمولیت انتخابات کے بعد واضح ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے ڈیل بے پناہ کاوشو کے بعد منطقی انجام پر پہنچے آئی ایم ایف کے ساتھ نو مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو تین ارب ڈالرز ان نو ماہ میں پاکستان کو ملیں گے آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے خوشگوار اثرات تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی مہائدہ جولائی میں ایک ارب ڈالر سے زائد کے قسط ملے گی پاکستان کو نو ماہ میں تین ارب ڈالرز ملیں گے وزیراعظم شہباز صرف نے بفاقری قابینہ کے جلاس میں نویت سنا دی کہا چین نے پانچ ارب ڈالر رول اوور کیے یہ پانچ ارب ڈالر نہ ملتے تو ہماری پوزیشن مختلف ہوتی یو ای کے صدر نے بھی ہمیں ایک ارب ڈالر دیے سعودی ارب نے بھی دو ارب ڈالر رول اوور کا وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینڈ کی کاپی بھی ہر سال ذرائع کے مطابق آئندہ نو ماہ تک کوئی ٹیکس ایمنیسٹی نہیں دی جائے گی پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین لہانی کرا دی پاکستان اپنے زرمبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گا آئی ایم ایف اپنے بورڈ اجلاس میں لیٹر آف انٹینڈ کا جائزہ لے گا جب تک ہم اپنی مشت کو خود سے سٹرونگ نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ محلوہ جو آپ کے سب کے سر پہ گر رہے کرزے کی صورت میں یہ مزید گرتا رہے گا اب ہم گروہ نہیں کر رہے ہم لوگ ڈکریز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کرز لے کر معیشت نہیں چلتی عوام کو ریلیف دینا ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کا آئی ایم ایف محایدے پر رد عمر حکومت سے عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ وزیر خزانے ساکڑا کہتے ہیں گزشتہ آٹھ ماہ بہت سخت عرصہ گزرا ہے اب ملک میں مہنگائی کو نیچے جاتا دیکھ رہا ہوں کرنٹ ایکاؤنڈ خسارہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے ملک کو پہنچنے والے معاشی نقصان پر خیٹ کمیشن منانا چاہیے دبائی میں ملک کے سیاسی مستقبل پر لیگی قائدین کی بیٹھک سیاسی حکمت عملی پر مشاورت پارٹی کے انتخابی مہم کا ٹاسک مریم نواز کو سانپ دیا عام انتخابات سے پہلے انتخابی منشور کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی مسلمی قنون کا جلد انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ نواز شریف کل دبائی سے سعودی عرب روانہ ہوں گے مریم نواز بھی ہم رہوں گی اہم ملاقاتیں سکیجول وطن واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی سعودی عرب میں متوقع قائد نون لیگ کی وطن واپسی پر شاندار استقبال ہوگا نواز شریف الیکشن سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے میرے پارٹی سے اختلافات کبھی نہیں تھے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی پرگیم فیصلہ آپ کا مگفتگو کہا ملک میں اوپن ڈائلاؤگ ہونے چاہیے جس میں سب کو شامل ہونا ہوگا استحقام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاص پر متحرک جہانگیر ترین کے سیاسی رابطے تیز تیس سے زائد سابق ارکانی اسمبلی اور رہنما استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی پارٹی میمبر سازی مہم کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جاپان رنگ لانے لگا دونوں مالکہ ہاؤسنگ اور انفریسٹرکشر میں تابون پر اتفاق جاپان پاکستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ہاؤسنگ اور انفریسٹرکشر منصوبے میں تابون کرے گا شمسی تابنائی اور ساف پانی کے منصوبوں پر بھی تابون کا فیصلہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیہ کر سکتا ہے پاکستان میں جاپانی زبان سکھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں وزیر خارجہ کی جاپانی وزیراعظم سے بھی ملاقات پاکستانی کوپ ایما آصف بھٹی ناغا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران کیمپ فور میں فس گئے آصف چوبیس ہزار فٹ کی بلندی پر موجود رات ہونے پر آپریشن موخر کر دیا گیا مختلف شہروں میں مونسون کی انٹری لاہار مرید کے جہلم میں بادل برس پڑے مری ہزارہ اور میر پر ازاد کشمیل میں بھی تیز بارش اور یالہ باری استعباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مونسون کا سلسلہ آٹھ جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی لاہور میں آندھی اور بارش کے بعد شہر کا بڑا حصہ تاریخی میں ڈوب گیا فیصل ٹاؤن، صحافی کالنی جوہر ٹاؤن، مسلم ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بجلی کی پرہاوی موطل ترجمان لیسکو کے مطابق نوے فیڈر سے بجلی کی سپلائے آرزی طور پر موطل ہوئی مول بھر میں بجلی کا بدترین بہران شدید گرمی اور بجلی کی غیرلانیاں بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آگئے کراچی ٹیمبر مارکیٹ میں ان تاجروں اور علاقہ مکینوں کے احتجاج مظاہرین نے سڑک پر ٹائر بھی جلائے وزیراعظم شہباز شریف کی سویڈن واقع کی شدید عظمت کہا قرآن مجید کی بے غرمتی قبی فیل ہے ملوث اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے حکومت او آئی سی کی مکمل حمایت کرتی ہے سویڈن واقعی خلاف ملک ملک احتجاج لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے سویڈیش وزیراعظم سے فوری معافی کا مطالبہ کر دیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کا منفرد احتجاج شہریوں کی بڑی تعداد نے میدانت میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کی ریلی بھی نکالی عراقی فوٹبالرز کا بھی انوکھا انداز عراق فوٹبال لیگ کے میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھراری قرآن پاک اٹھائے گراؤن میں اترے قومی کمیشن برائے بین المذاہب کی سویڈن واقعی کی مضمت اخوام متحدہ سے نوٹس لے کر سویڈن اور مجرم کے خلاف ایکشن کا مطالبہ علماء کرام کا سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر زور آرچ بشپ سیبیشن فرانسس نے کہا عالمی امن کو تباہ کرنے کے لیے عید الازہ کا دن تجویز کیا گیا سکھ رہنوا سردار کلیان سنگھ بولے امن کے دشمن مذہبی گستاقی کر کے امن کو سیبوٹاج کرتے ہیں پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وقت کا جناح آوز لاہور کا دورہ نو مئی کے واقعات کی شدید مزمت ملوث کرداروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ پاکستان کے مسیحی اقابرین کا وقت بھی جناح آوز پانچا پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی بشب آزاد مارشو کہتے ہیں پاک فوج ملکی سلامتی کی زامن ہے نگرام وزیرانہ پنجاب کی زیر صدارت قابینہ کے جناح آوز لاہور میں سرکاری ملازمین کی رہائش کے لیے نئی کالونیوں کے قیام کا فیصلہ داتا دربار کی بھی توسیح ہوگی کراچی میں ڈیری فارمز کی من مانیہ جاری شہر میں سرکاری نلخ کے برخ خلاف دودھ کی فروغ جاری انتظامیہ کا دودھ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ سن میں گھوست ڈاکٹر کے خلاف کائروائی شروع میکمہ سیتھ سن نے پانسو ساتھ غیر حاضر ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹیز جاری کر دیئے ایسو اکیس ڈاکٹر کو فائنل شوکاز دیا گیا آئیشہ آیاز نے انٹرناشنل ٹائک وانڈو چیمپنشپ میں گول میڈل جیت لیا آئیشہ آیاز نے چیمپنشپ کی بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کیا